اللہ سے پڑھو لے گا جہدے اللہ سے پہنے ہو کشریر عزاد نہیں کرنا اللہ رہا تھے ہی دالاؤں پتہ لگے بھی کشریر عزاد مجھے کرنا ہے آج چاہو سارا سیندہ دعوتوں کو گناہ سارے آج چاہو نکے وٹے جڑے ہو سارے چاہو لبے 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 کیا رسول اللہ لبے نبیرے 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 ہواں ہماراتیارunda تازدارہ ختم ربود اس طرح تاج دارِ ختمِ نبوات مَنْ سَبْا نَبِيًّا رَهِهَا يُحِنْا رَهِهَا يُحِنْا رَهِهَا يُحِنْا رَهِهَا يُحِنْا یا اللہ رب العالمین قرآن جو فرمانتا ہے اے ایمان عوارو اسلام جو پورے پورے داخل ہو رَهِهَا اسلام جو پورے پورے داخل ہو چھٹو جی مولوی ساپ ریڈیا تاڑی اگلان تھی کرنا تھی لوڑے چھٹو با نواز پڑوں تے حضور کرو تے روزے رکھو زخاة دےو آج کرو عمرہ کرو آج میں مون مدینے چلنی ہیاں تم مدینے پھر چلنی ہاں پھر اکبر مدینے چلنی ہاں جب اور آپ فرما رہے ہیں اسلام سے پورے پورے داخل ہو جاؤ کہ اتا مطلب ہے نہیں بینگری ہیں نمازہ پڑھ نہیں ہے نمازہ پڑھ لئی ہے تو روزیں چھاڑ دے رہے ہیں روزیں رہے گھلے تو زکاة دے لیے لیے زکاة دے لیے جہاں چھاڑ دیتا جہاں 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 کر لیا جہاں جہاں دے ملکر بڑھ کے بے آگے ساریاں کرنا کرنی ہیں جو جو دین اسلام چاہاں سارے کے حمل کرنا ہے اسی تقریرہ کر رہے ہیں نمازہ تکڑیاں یہ سانوں بندے آنے ہو یا مولوی بندے مراؤں جے وہ اکھوں مولوی بندے مراؤں سے دونے ہوئے مولوی کی کرنے لگن کہ میں آنے بندے تھے مرانے کیوں مرانے جو تو رب فرما رہے ایک مرانچ ہے اے میرے محبوب آپ نے انا غلامانوں جہاں کی طرف اوبارو وہ دا کی مطلب ہے جہاں کی طرف اوبارو وہ دا کی مطلب ہے مسلح ڈالو وہ دا کی مطلب ہے تیری غیرت کا تکاتا ہے اٹھ بیدار ہو لاب دے پھر اللہ اٹھ پر رات میں بلوار ہو لیکن اوٹے تھے ٹرنہ نہیں سانوں کے ایک گھر بڑی یاد بارہ ربی علیہ وآل شریف نے حضور دنیا دے شریف لے آئے لیکن ایک گھر سانوں کھول گئی سانوں دس ہڑے آئے دس ہی نہ وہ ختمہ درودہ دے انہاں سانوں لائے رکھیا دلوس دے لائے رکھیا اے دے گھر دس ہی نہیں درودہ دنیا دے بارہ نو آئے لے سرکار دنیا دے گئے لے بارہ تلوارہ سان کے گئے تلوارہ ہی تے گل کرنی نہیں وہ تے کام بھی بڑا تکڑا ہے وہ تے ساڑے کل گل لونی نہیں ہو کری ہے تے پتچے ہو جانتا ناز پڑی لاگ جانتا ہے تے جیل جانا پوندہ آج مون ساڑے وآلہ دے انہیں کل باندی ہیں ایوی لوگ ایسی ٹور جائی ہے تے ساڑے وآلہ دے ایک ہی منہ آتی ساڑی ہے گربانی ہیں ایک ہی منہ حضور نے غلامہ دیئے گربانی ہیں امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتر مسلمہ کذاب دینا کون دے گا حضور دے غلام ان سے یار صلی اللہ میرے جنگے لاؤ وہ خاتل آئے گے انہیں خاتل پاڑ سٹیا پھر عردہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہونا میروں نبی مندہ ہیں آپ نے فرمایا پتہ نہیں کی باؤنکا میں نے تے تیری سمجھ نہیں ہوں لی آنہ رسول اللہ دے بارے کیی آکھنہ آگے وہ تو ساڑی جان میں اور ساڑے معبوب نے پھر آنہ میرے بارے کیی آنہ آگے میں نے تیری پاؤنک سننیتی نہیں پتہ نہیں کی کی پاؤنکی جاننا ہے میں بگواس کرتا تُو پتہ نہیں کی آکھنہ وہ نے آگے پتہ نہیں میری پتہ نہیں سحیح سننیتا نہیں ہوں پھر حضور دے بارے مجھے اگر دس رسول اللہ دے بارے کی آکھنہ آنگے رسول اللہ نے اللہ دل محبوب دے حضوری نے موں کہوں نے پھر دیتی باری پوچھا دے آپ نے اے یا کیا پھر تو پتہ نہیں کی کونکی جا رہے ہیں پھر انہیں آزار کٹنے شروع کرائے پیر کٹائے ہاتھ کٹائے لتاں کٹائیاں باوہ کٹائیاں پھر تاڑ رہا گیا تاڑ رہا گیا آج یہ گلہ سنالے لیے یہ گیٹنیں سوکھی ہیں حضرت بلال یہ دربانی ہیں سنالے لیے گیٹنیں سوکھی ہیں آپ نکابلی گڑیاں جو رید گرم رید اتھے رٹایا گیا اتھے پتھر رکھیا گیا آپ رو مارے آگیا اتھے پیاسے رکھیا گیا کیڑی آگیاں کی انگلہ نہیں لیکن اسی سٹیج اتھے گڑھوں کارلنے ہیں پھر جس بڑے ساٹھی باری ہیں اندھی آپڑی مون کام موقع ہے بابا جی فرماندہ سرنا غلی چنگے لگ دینے غازی چنگے لگ دینے پر بڑے کوئی ہو رہی میں نہ بڑا نہ میرے پتر بڑا نہ میرا پیو بڑا نہ میرا قرآ بڑا نہ میں بڑا چنگے سارے سنو سنیاں لگ دین ستم سارے میں پڑھ لی دینے پر کرے کوئی ہو رہی یہ نکیلہ کام کرے غازی رمو دینی یہ نکیلہ کام کرے غازی ممتازی غازی تنویر ہی کرے عامر عبد الرحماند جیماں شہید ہی کرے یہ سیکھر یہ مونتے کام خراب ہے مونتے کام خراب ہو جاندہ واقعی یہ ہو بھی جاندہ اچھنگا بھلا کام خراب ہو جاندہ تلوار تیگال کرنی کی نہیں میرا دل ہے مہم میں ہی دی بھی چلا ہی ہے جبیں آج گار مولوی ڈرے ہیں بھائی یہ تلوار تیگال نہیں کرنی اسی بھی کوئی سیرتے ہونا دے بھائی جب یہ بھی کرنی ہے تو تہاں تری جان چکنے کوئی ہی دی مہم چلے مدھے کو غیرت بے دار ہو جاوے پوئی تے دانے آناڑی ہوڑی پوئی تے مولوی مندہ نہیں چودری دانے دن دا مانوڑ دانے نہ لبے تے پھر رازک تے چودری یہ رازک تے مسجد یہ رازک تے مدری سے یہ رابنو منے آئی تی نہیں رابنو رازک ماں سے ہندے تے کام بھوک جاندہ نئی مولوی صاحب ڈرڈی گال نہیں کرنی بھیک ہو جی پھر انہوں نے بھی کوئی حقوق نے پھر انسان نہیں ایک حقوق بھی انہیں اور بھیک ہو جی پھر انہوں بھی انسان ہی کوئی سبق دینے آڑا ہوں تا انہوں نے بھی دستے جناب پھر ڈی ڈرڈے ہو گئو پیادو دعوت اسلام دے ہو موڑی انہوں سمجھاؤ موڑ سارے کام کرو پھر انہوں نے مرایا جے نا نا پھر حضرت سعیدہ صدیق اکبر نے ملاد منایا ربیل اول شریف بیچی منایا جنگ ایمامہ کلا آکے صحابہ منایا تلوارہ نار منایا تیدہ کی بارہ سو صحابہ دیتے لیا کی جیسے موڑی کلا آہ آج پیادو دفنڈنو تیار ہی کوئی نہیں سنجیب کو بارڈ بھندے تے مونہ سی صورنو تیار کوئی پیادو دے تے ایک گاد کرن کو تیار کوئی نہیں گاد کرونا اکی سچی ہے نا مونہ سی میں کمزور ہوں ہاں میں بز دل ہوں ہاں لتا میریاں کم ہاں مسئلہ دے لنے لی مدلنا کیوں ہوں جی علامہ صاحب میں بز دل ہوں ہاں تنگا میریاں کم نہیں جان انہوں نے مسئلہ در ہی مدل جانا مسئلہ دے ہوئی رہنا جو سید مسئلہ میں دا سکتا جو حضور دے غلامہ نے عمل کر کے دا سکتا مسئلہ دے ہوئی رہنا وہ دل دے میں جنہیں کوئی سچی گارلے بھی ہوں دی کی کیا حال ہے ایک ٹائم ہا جانا ہے اگر امام مسجد اپنے مسلح تے بے کے پیر صاحب قطیب تے بے کے جہاد دی گارلی سی نیرے کار سکتے آئی دے موڑا بابا جی دے فیاض نارا گڑی گڑی تے نارا پہ لگ دا نا من صبہ نبیل من صبہ نبیل من صبہ نبیل قصطاق رسول کی ایک ہی صدا قصطاق رسول کی ایک ہی صدا قصطاق رسول کی ایک ہی صدا آپ کو کاری ایک ہی صدا مدرہ سید نا صدیق اکبر نے کانون منا پڑھاتے ہی مجھے سوڑے گادہ ذات بھی ہوئے نا آپ پڑی گادہ ہوئے کسی نے پیوھ ہی گادہ ہوئے موڑ اسلام مسلح بھی لیجا بھی اور دستہ ہے قانون بھی اور بنانتا ہے قانون موجود ہے قتل نہ بدلہ قتل بعدلہ لینہ چاہیے تاک قانون اسلام سے موجود ہے کہ کسی ہاتھ بڑھے ہے لیکن اسلام مانا ہے کہ معاف کرتے ہیں بڑی بڑی کار پر کی دیواری چاہت دیواری جو تو گالز آتی ہوئے نا مسئلہ بھی ہو رہے لہجہ بھی ہو رہے تے قانون ہوئی ہو رہے جو تو گالز سرکار دیا ہوئے وہ تو مسئلہ ہو رہے لہجہ بھی ہو رہے تے قانون ہوئی ہو رہے مسئلہ ہے وہ خانے کا پہ رویج جیس بڑے احرام پانے کے ٹور جڑا نا اور نو میں نہیں کٹ سکتے باڑ بھی نہیں پٹ سکتے سکار بھی نہیں کٹ سکتے بندہ مارنا دے بڑی کار لے لیکن جو تو گالز سرکار دی ہوئے حضور دی گال ہوئے صحابہ آگے پچھن یاد صلی اللہ دوہٹا کو اس آگے وڑ کا پہ بھیج گیا ایک ہی بڑے کار پہ دیوار ہے اس دنجھے بڑے گلاب ہے حضور ہون کی کریے رسول اللہ نے فرمایا حضور تھے بڑو مسئلہ بدلیا کوئی نا بدل گیا لہجے بھی بدل گیا جو تو حضور دی گلام اپنی گال ہوئے نا پھر لہجہ ہو رہا ہوں گا جیسے بڑے گال سرکار دی ہوئے نا آج نمازی جڑے نے آج جی اپاڑے جڑے سانوں لبیہ کڑے انہوں نے انہوں نے دماغ نو نماز چڑھی انہوں نے دماغ نو اپنے عمرے چڑھ گئے انہوں نے دماغ نو وہ میں روز جناب احرام بان کے جا رہا ہوں پخانے کا بھی میں حضور دی زیارت کرنے جا رہے ہیں روزے دی اوہ نمازی جی گاٹرہ اوڑ کو گال کرے نا اوہ دے گوڑے 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 پچھڑا سیئے نمازی صاحب کے بعد جماعت جی نماز پڑی نے اے کنے زور دے پڑی نے امتاڑی بندے مسلمان ہوئے لے دے جلو تنوار کوئی نہیں نا بندے مسلمان ہوئے لے امتاڑی اسی اللہ سے نبی نہیں امام الرمضی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گال لیں جی حیرت کرتے ہیں یا رسول اللہ آجید تھے نہیں حضور پیڑے تھے آجیدے ہیں بڑے ہیں نمازی ہیں نمازی ہیں پھرک ہے نا مسجد یا نگان نہیں ہوئنی چاہی دی مسجد یا نگان نہیں ہوئنی چاہی دی دیکھیں جی کوئی ہاتھ جناب ہڑا رکھا کرو کوئی اخلاق کی کچھ شائع ہوتی ہے کوئی پیار بھی نوش ہے ہمنا ہے اسلام سے منا پھیلے آئے کوئی کھان کھوڑ کے سن لیں نمازی سارے پہلی واری جماعت قائم ہوئی ہے خانے کعبہ دے بھیج جو یہ تلوار دے زورتے ہوئی ہیں یا رسول اللہ بیج یا رسول اللہ بیج یا رسول اللہ بیج یا رسول اللہ بیج جدو حضرت جنگر نے کلمہ پڑھ لیانا آگے کعبہ دے بھیج آگے اعلان پہ کردے مکتی آڑے ہو سوڑ لو آج جنہیں اپنی بھیج رنیہ کرانیان بچے یمین کرانے میں اسے پیٹ جلا گیا ہو عمر آج کلمہ پڑھ لی نمازی صاحب متسنہ صحیح ایک وری جناب جناب جماعت نا ستائیہ نا سواب لیں دے ہو نا پہ مگر تلوار کھڑی تلوار دے زورتے جماعت ہوئی ہے پھر جیڑے آجی صاحب نے جیڑے بڑے متبرک نے وہ آجی صاحب ہی سنن بھئی عمرہ کنی ہویا امام علمی آگے عمرہ کرنے واسطے اگر آگے کھڑو گئی مسجد تھی کمیٹی کدھے کھڑو گئی مسجد جو نا کوڑی سی آج کمیٹی تا مطلب ہے یہ نا کمزہ گروہ گیڑی مسجد تا سرکار دی عزت ناموت دی تا غتم نبوت دی گال لینا اوٹھے کمیٹی صرف کمزہ گروہ اور انہ دی کوئی احسیت نہیں شریعی احسیت اور انہ دی کوئی نہیں امام علمی آگے نے عمرہ کرنے واسطے مسجد تھی سارے آگے بڑی مسجد تھی کمیٹی آگے گروہ گئی انہا کہا جناب عمرہ کوئی نہیں کرنا کنوں پیاغ دے بولو تو چاہیی انہا میں بھی ٹیلے پیال آنا تو تھوڑا جاتا کسی بھی لاؤ جاندی بھاری میں پیسے ہونے لے کے جانے پیسے ہوتے زور تبا بولتا ہندہ دے لیڑے میں آپ پہ بولتا رہا میں گوڑی لیڑے کسی ایک بولی ہوں آگے ہو تو سمجھ ہوں دی بھی کہ نہیں ہوں دی کنے سامنے کھڑو گے تیرے درقہ درقہ حجی ملی علی آدم تیرہ مدر اکھا ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جن کے لیے ارسی آدم رابطہ ہر سجنہ واسطے بیتاب ہے نا مکہ دے بطو آکے حضور پر سامنے کھڑو گے جناب عمرہ کوئی نہیں کرنے دے معایدہ ہو گیا حضور واپس نے شریف لیا گے اگڑے سال پھر سرکار آئے تے پورے جاؤ جلال ناڑا ہے آہ علماء بیٹھیں ساڑے مرگلی سرکرستیالہ بھی بیٹھیں تے اینا کھڑو پوچھ لینا پر جینا سامنے رب جاندہ نا بندہ باوے عمرہ واسطے جائے وہ انوہ آجی ہی آدھیں اوٹھوڑے انجھے ہی ناڑی وہ سارے انوہ آجی ہی آدھیں باوے کو آج واسطے جائے سرکار جو دوجہ سال کے دس ہزار حضور دو غلام ناڑے کنہ تلوارہ لہا کے تصمیع نہیں تلوارہ لہا کے صدقے جائیے ہونا یعنی جیڑے تلوارہ لہا کے جیڑے کعبے کھڑو کے احرام بن کے اپنے سردی جو مارے جرم ہیں جیڑے مولوی صاحب جو آڑے ایک سو جاندن نا اپنے سردی جو مار وہ تے نہیں مان سکتے جیسے ہوئے احرام بن لیا ہے صدقے جائیے ہونا آجیاں دیں جیڑے سرکار ناڑ لیں احرام بننے ہوئے نے کعبے ویچ کھڑو کے تلوارہ لہا جا بدل گیا ہے تک گالکارن ہٹ جاؤ کعبے آڑے ہو آج کعبے ویچ وٹڑا ہے تا آج تو آڑیاں دھونا مدو راکھ کے وٹڑی گا لہا جا بدلیا کے ممانی دھونا مدو راکھ کے وٹڑا ہے لیا ہے فکر آپ کو تباہر اتنیہ ناڑیا سرکو ہٹڑا ہے 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 اگر یہ حضور کسن کو جا کھی نہیں گئی کو جا کھی نہیں گئی گالے جلو سرکار دی آگئی ہے تو کعبے دے بھی کانوں کو بدلے گئے خانے کعبے بیچ ہے ایتھو آجی صاحب جوہاں لیاں کے جندن اپنے سہرے سے اپنی آزادتی جوہاں وہ تکڑوں کے نہیں مار سکتے صدقے ہونا آجیاں تو رسول اللہ تشریف فرمان کعبے بیچ کڑھوٹے ہیں آج کعبے بیچ بڑھنا ہے توڑاں بھی مڈ ہو رہا کے بڑھنی ہے ساٹے متھے آجیڑے لکیو انداد خان اگر یہ حضرت سان من صابت سافج کھلونا ہے چنگی گال لے کڑھو جاؤ ساٹے گوڑتے کوئی اختیار نہیں سافج کٹ لبیئے یا کھلا آر دیئے موتھی گاٹی گوڑی ہوتے پھنوڑے جاری چلو من لے آوے دوسری ہوتے کھڑو گے یار حضرت عبداللہ پہ روا بھی حضور کو اختیار خان میں حضرت عبداللہ پھر کے دے اے صاف چلی تشریف لے آو حضور ہوتے ہیں نا ساٹے کو پی رہے تھے بڑا لگتا پیر تھوڑا اندھے گوڑکی سے پوچھا داڑیوں نے نا ایڈی ایڈی رکھی موتھ کوئی نہیں داڑیوں نے دکھی اندھے گوڑکی سے پوچھا ابھی جناب پھر ساتھ پسید سمنا پہ پوری موتھے جناب نکی رکھی ہے انہوں نے پتا نہیں کہ کی رب کے آخدہ اللہ رسول کو گے نہیں بدھنا اے انہیں مسئلہ دی دیان کیا داڑی اللہ رسول کو گے نہیں بدھنا داڑی پوری راکھ لی جگہ پا جانا مگر چل تیری ہی مان لئی تیری ہی مان لئی اے بھی گر تیری مان لئی نیا پھر اینکار میرباننی کار کو غیرت جگہ اپنی امام علمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستائی جنگاز گین تلوار لائکے وہ بھی آئی تجاہ نا اٹھائیں گے جانگے چنہ جامی بھی آئی تجاہ نا اپنی مطلب دے اپنی مرضی دے مسئلے کارے کے سارے بیٹھے اللہ کے رب اسی بھی اٹھے پولے جیڑا جیڑے طویز دیا کہ مجھ میڑ پاوے آہ بھی ولی اللہ جیڑا طویز دے مجھ میڑ پاوے دو دیڑا کوئے آہ ولی اللہ اللہ جو بڑھے ہو ولی اللہ دے نشان نہیں رب نے آپ دسی ہوئی آپ نے ولی دے نشان نہیں رب آپ دسی ہوئی ہے قرآن ویچ دسی ہوئی ہے اللہ رب العالمین فرماندہ میرا ولی ہوئے جنہوں نہ کوئی ڈا رہے نہ کوئی خوف ہے وہ کون ہے جدو گال سرکار دی آجاوے سارے نوڑ کون ہے جا پیڑا میرے پتر لباؤں وہ کون ہے جدو گال سرکار دی آوے جا کے میں اپنی بگڑی دی لوڑ کوئی نہیں وہ کون ہے جدو گال سرکار دی آجاوے میرے گھڑے ہی کھندہ پاؤں تو روک کے لائے جاؤں ہڈیاں ہی کڑ جاں اور یہ تسیہ سرکار واسطے لائے کے جا رہے ہونا آوازیں ہی آئے گی تھوڑا ہو رکھ کے لائے گا لباؤں رسول اللہ لبائی اوہ دیرہ ڈھون جاوے لتا پیر صاحب یہ کمی جانتے آخری مدرے جبار جانت اوہ ولی اللہ ولی اللہ اوہی لیڈی پیر میر علی شاہ صاحب گال دا سکے ہیں نا پھر گال سرکار دی ہوئے میرے لی اندر بیع کے وضیفے کرے تو تصمیح چکے ماں کوڑے بیگارت فقیری نہیں ہوتی جو تو گال حضور دی آ جاوے نا ولیاں ولیاں اپنی اکرامتہ میں کوئی نہیں بچا کر رکھی ہیں دوجیاں تاکتہ انہاں کیڑییں بچانیاں دوجیاں تاکتہ کڑییں بچا کر رکھنیاں ولیاں اپنی اکرامتہ نہیں بچانیاں حضور گاؤس پاک اور کوئی بندے گئے انہاں کہے جناب ہے حضرتی صلی اللہ علیہ السلام دا مندر ناڑا دیا دا میرے میرے نبی بڑے نے انہاں مردے زندہ کیتے ہیں دھوٹے نبی نہیں کیتے حضور نے کوئی دلائل نہیں دلتے یا میرے پیران انہاں کیا ہے انہاں لائے ہو حضور دی گاؤس کی کرتا ہے میں حضور دی غلامہ دا غلامہ دا غلامہ دا غلامہ آجا کبرستان چلیے جیڑی دل لیتا اس کبر میں پر مردے اٹھا کے دنے کیوں گال سرکار دی گال حضور دی اپنی ذات وہاں سے نہیں مردے اٹھائے یا میرے پیران حضور دی غلامہ دا غلامہ دا غلامہ اللہ دا غلامہ دا غلامہ دا غلامہ دا غلامہ دا خلاہ کبھ سن ہے کہ لاؤس کی کرتا ہے کہ لاؤس کی کرتا ہے جیڑا کوئی ہونڈ گھوٹی نہ جناب آج جڑا عمرہ شریف قرم جا رہے ہونا تسی تے آ کے زمزم بندے ہو پہ تے خجوروں بندے ہو پہ مگر جناب تلوار کھڑیے تیرے تسی منکر ہونا وہ تلوار مگر کھڑوتی ہے جو عمرہ جہاں تو ہے یہ حضور عمرہ کردے ہی نا مگر لے کتھو کرنا سی میں لی بار یہ حضور جدو گئے انہا حضرت عثمان غرین واقعہ نہیں میں جناب تسی کارل عمرہ جدو حضور گئے نے تلوارہ لیا کے آج دیانو کی تکلیف ہے تلوار دکال کر دیا کیوں جی اللہ تکڑی یہ کرنی ہے پوڑی ہے نا یہ جدو گال سنینا بھی حضرت عبداللہ بھی رواہ ہٹے ڈاڑے شیر پڑھ رہے ہیں حضرت عمرہ فاروق فرمانے نے اللہ دیا بندیا آتھا باکار بادشاہ آجمی حضور تشریف فرمانے خانہ کعبہ ہے اللہ دا گار ہے کو جاتھا باکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے باستے بھی جواب دے دیتا آج جی ڈے سانو آدھا جی ملوی صاحب آتھوڑا کرو کوجی بے کوجی ڈاڈی گال نہ کرو کوجی آجی کارلو آتھے مجھ کارلو حضور نے ساڑھے باستے بھی جواب دے دیتا آپ نے خرمانہ عمر آج چھڑ دے آج نہ انہوں شیر آج کچھ ہو جا آج تیر تلوار کیوں کام نہیں کر رہے جی ڈے دے شیر کام کام یہ دا مطلب ہے سرکار واسدے گلن ڈاڑیے کریے دے حضور خوش اندہ دے حضور چاندہ دے میری امت میرے واسدے تکڑیاں گلن کرے دے دا مطلب ہے سنو کر رہی ہیں پونیاں انشاءاللہ کر رہی ہیں پونیاں کے نہیں انشاءاللہ دے اسی بھی بڑے بادشاہ آہ اپنی اونکرن لگا پر لے آدھے دے گلے کارلن پر لے آدھا سواد بھی سانو بڑا پر لے آدھے دے اپنی باری روز جانا کنیاں روز جانا ہوئے تو سانو کیوں آکھا ہے آج انہیں آجیں چھنا بندے ہوئے ہیں کٹھے یا ہونے لانا میں ختم میرے پود باس لیا جو انہیں آ جانگے آہ بے اکھلو کنیاک چائیں گے میں ہمیت ہو دیا میرے بڑا زیر ہو گیا بندے چکانے آدھے میں ہمی چھ سال ہو گیا بندے چکانے آدھے جیڑے دیاڑے ایسی کھڑو گے نا جناب جنہیں ایسی ہے اس لبائے کارے جنہیں ایسی لبائے کارے ہون ایسی ہے اس نا سارے کھڑو گے جس دن کھڑو گے ہوتا نہیں نظام بدل جانا ہسی بھی سارے نہیں پہ کھڑو دے تکھڑو جائیے چنگا کام ملے گی کی خیال ہے ہسی اپنے ذاتی چگڑے لائک پہ گئے آج نہیں تے ہون جی نہیں فلانا نہیں تے فلانا نہیں ہون انہیں مننا تے ہون انہیں مننا تے ہون انہیں مننا یار جنہوں گاہ سارکار دی پھر تمان جاؤنا گاہ لازول دی امیر صاحب نہیں فرمایا ساری این جماعتنہ نے انہیں سے ایک بری فرمایا پہ یار میرے ناڑے کھلاف رکھو پہ حضور ناڑے کوئی نہیں گاہ جنہوں سارکار دی موند ایک خلاف کوئی نہیں پہ پہ پھر سارے کھلو جاڑا چاہی دے سارے ان کے نہیں آدھو اڈے آسی پہ پھر سنگاہ پکی گاہ لے جو دو یہ سی کھڑو گے نا سارے جی میں بابی ایک حضور ناڑے کام کیتا نا پینج یہ سی کر لیا دیرکے کوئی نہیں کیا ہے آخری گاہ لے سامڑے پیٹھے نے حضرت عمرے فارم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہاں چہر ہیں اپنے ماں پیوڑا لڑواد کے اپنے قلال لڑواد کے اپنے مال لڑواد کے اپنی جان لڑواد کے میرے ناڑ پیار نہیں کرنا تھے امان لڑا کوئی نہیں کون بیٹھے سامنے حضرت عمر فاروق کوئی تھے اور انہی ہے شانان انہی ہے شانان حضور نے خود فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی امدہ عمر وڑیان رسول اللہ نے فرمایا میرا عمر جڑے رات لگ جائے سیطان اور رات چھڑتے ہیں اے ڈیا شانان مالک نے مدینے جلدلہ ہوئے ٹھنٹا مارڑ دوبارہ زمین نال لے اے ڈیا شانان مالک نے دریان خاطر لکھنڈ دے اجھے توڑی دریان نہ سکے اے ڈیا شانان مالک نے مٹین حکم دیڑ دے تیل بار کرتے ہوئے اے ڈیا شانان مالک نے باوجود سوالا خضور صاحبی نے سارے مرید نے اے مراد نے اے ڈیا شانان ہڑے دے باوجود جدو اے حرد کیتی نا مال بھی دھوڑے دے قربان اولاد بھی دھوڑے دے قربان ماں پیوں بھی دھوڑے دے قربان حضور جان نہیں کہ امام علمیہ نے یہ دی فرمایا دھوڑیں گے پڑیں گے شانان دن ڈسکاؤنٹ دن ڈسکاؤنٹ دے دنے تُس ہی میرے سورے بھی ہو دن ڈسکاؤنٹ دے دنے نا حضور پہ فرمایا عمر ایمان مکمل کوئی نہیں اوڑا اپنے ایمان نردہ سوچ حضرت عمر دا ایمان مکمل نا ہو دے جنہ چر سارا کچھ عزور دا قربان نا کرن میرا دا دھوڑا ہو جانا آئی راتی سوچنا صحیح ہے وہ میں کی کسرکار دا قربان کر سکنا اکلیاں کہا کہ اپنے ضمیر دا سوڑے گار کرنی ہی نا پتہ وہ سوڑے لگن میں ہمیں کلیاں بھائی سوچنا ضرور ہے وہ میں کی کی حضور واسطے قربان کر سکتا پھر سامنے سرسول اللہ جو تو نگاہ پہی ناڑی فرمایا یا رسول اللہ جاننا رکھ کے کی کر رہی ہے حضور بھی تو اٹھے دا قربان حضور نے فرمایا عمر دون ایمان مکمل ہویا ہے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مبارک نام مبتیس اپنا مال جان اولاد